مطردیش کے مقی منطری شیوراہ سنگھ چوہان دلی میں ہے سشما سوراہ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے پترکار اکشاہ سنگھ کے گھر بھی جائیں گے اس کے علاوہ راجنات سنگھ سے بھی ملنے کا وقت انہوں نے مانگا ہے سنجے شرما میرے سعیوگی میں ساتھ لائیب موجود ہیں سنجے مجھے ہی بتائیے گا کہ شیوراہ سنگھ چوہان اصل میں دلی میں ہے کیوں کتنی دیر کی ان کی ملاقات ہوئی ہے سشما سوراہ کے ساتھ میں اور بات کیا ہوئی ہے لیکن شیوراہ سنگھ چوہان نے خود نے بھوپال سے دلی آنے کے پہلے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ویشو ہندی سمیلن بھوپال میں آئی جیس ہونے جا رہا ہے اکٹوبر مہینے میں اس سلسلے میں وہ ویدیش منطری سشما سوراہ سے ملیں گے لیکن راشد میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ مدی پردیش کی رائنیتی میں مکہ منطری شیوراہ سنگھ چوہان نے دلی میں اگر اپنا کوئی آقا چنا تھا تو پہلے چنے تھے لالکشٹ اڑوانی اس کے بعد سشما سوراہ سے شیوراہ سنگھ چوہان کے کافی مدل سمبند رہے ہیں دونوں نیتوں کے بیچے آج کی ملاقات کافی اہم مانی جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ دونوں کی دونوں ہی نیتا سشما سوراہ جو شیوراہ سنگھ چوہان کسی نے کسی کارنٹ سے کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں سشما سوراہ پر جہاں آروپ لگ رہے ہیں لالیت مودی کی مدد کرنے کے وہیں شیوراہ سنگھ چوہان پر ویابم گھٹالے کو دوانے کے آروپ لگائے جا رہے ہیں دونوں ہی نیتا اس سمیں کٹ گھرے میں کھڑے ہیں شیوراہ سنگھ چوہان اس ملاقات کے بعد میں اکشہ سنگھ کے گھر جانے والے پترکار اکشہ سنگھ جن کی موت میگ نگر میں ہوئی تھی جو ویابم گھٹالے کی چھانبین کرنے گئے تھے اس کے بعد راجناہ سنگھ سے ملنے کا کارکرم ہے اور اس کے بعد پھر سیدھے بھوپال روانہ ہو جائیں گے شیوراہ سنگھ چوہان کافی الگ تھلگ اکیلے پڑ گئے ہیں اس گھٹالے کے بعد کوئی بھی کہیں بھی کیندری نترت پر ان کو توجہ نہیں دے رہا ہے سشما سوراہ کے بعد راجناہ سنگھ سے بھی ملاقات ہو پاتی اس پر بھی سوال کھڑے کی جا رہے ہیں راشی سنجھے بہت شکریہ آپ کا سمام جانکاری کے لئے سمام اپ ڈیٹ کے لئے